ناظرین حالاتِ حاضرہ کے پروگرام حقیقت یہ ہے میں میں ڈاکٹر بلدے مٹلانی آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا خیر مقتم کرتا ہوں اسلام علیکم نمسکار صدصری اکال تو آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں سب کو یہ عرض کرنا چاہوں گا ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی آپ سب ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتے ہیں حالاتِ حاضرہ کی طرف ہندوستان سرکار نے اپنے چار وزراء سندیا، ہردی پوری، کرن ریجیجو اور ویکے سنگھ کو یوکرین کے پڑوسی ملکوں کی طرف بھیجا ہے جہاں پہ وہ یوکرین میں فسے ہوئے ہندوستانیوں کے ان خلا کا آپریشن سنبھالیں گے پہلے پہلے ان پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو پڑوسی ملکوں جیسا کہ پولینڈ، رومانیا، سلوکیا، ہنگری اور مالدوہ کی طرف لے جائیں گے پھر وہاں سے ان کو ہوائی جازوں سے ہندوستان لائے جائے گا سرکار کے اندازے کے مطابق تقریباً بیس ہزار ہندوستانی یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں اس پورے آپریشن کو آپریشن گنگا کا نام دیا گیا ہے ناظرین اب جب وزیراعظم امران خان کو لگ رہا ہے کہ حضب مخالف متحد ہو گئی ہے اور کبھی بھی نو کانفیڈنس موشن اس کے خلاف لایا جا سکتا ہے تو اس نے عوام کو اپنے خطبے میں پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں کمی کا لالی پاپ دیا ہے پیر کے روز امران خان نے پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں دس روپے فی لٹر اور بجلی کے ایک یونٹ پر پانچ روپے کی کمی کا اعلان کر دیا اب دیکھیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف کا کیا ردے ملاتا ہے کیونکہ تیل اور بجلی کی قیمت میں اضافہ تو پاکستان آئی ایم ایف کے حکم پر ہی کرتا ہے اور جہاں تک خام تیل کا تعلق ہے برینٹ پہلے ہی ایک سو پانچ ڈالر فی بیرل سے بڑھ چکا ہے اور روس اور یوکرین کی جنگ میں کوئی کمی نہیں دکھائی دے رہی ایسے میں یہ پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں کمی سے پاکستان سرکار کی معاشی صحت پر بہت برا اثر پڑے گا لیکن عمران خان کو کیا اسے تو اپنی حکومت بچانے سے مقصود ہے تو میں بجلی کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پانچ روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں پانچ روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ بیس فیصد سے پچاس فیصد آپ کے بجلی کے بل کم ہو گئے اور یہ بھی ہم اس کے لئے سبسٹی اور بڑی محنت سے اور جگہ سے ہم نے سبسٹی نکالی ہے اور میں یہ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے بجلی اور پٹرول اور ڈیزل اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے بجلی تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے یہ ان کو کم بھی کر دیا پانچ روپے یونٹ بجلی اور دس روپے بلکہ بیس روپے پورا بنتا ہے پٹرول اور ڈیزل کا ہم نے ابھی ابھی جو تیل کے نرفوں میں کمی کے اعلان کا بتایا ماہروں کا کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کو صرف چار مہینے جو اس مالی سال میں باقی ہیں اس میں کم از کم تیئیس ہزار سات سو کروڑ کا نقصان ہوگا آج کل اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کا ہنگا میں اجلاس ہو رہا ہے جس میں اس قراردات پر بحث ہو رہی ہے کہ روس کو کہا جائے کہ وہ یوکرین کے خلاف جارانہ اقدام سے پاز آئے اور فوراں جنگ بندی کر لے اب پاکستان سرکار نے یہ موقف لیا ہے کہ وہ کسی کی بھی سائٹ نہیں لیں گے اور جب ووٹنگ ہوگی تو وہ اس میں حصہ نہیں لے گی تحریک لبیک پاکستان جس نے گزرے سال فرانس کے خلاف مہم چلائی تھی اور دورا نے تحریک کئی پولیس والوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا اب وہ پھر سے متحرک ہو گئی ہے اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان میں آٹھ مارچ کو متوقع عورت مارچ کسی بھی صورت میں ہونے نہیں دے گی پہلے ہی پاکستان ایف ایٹ ایف کی گریے لسٹ میں ہے اور ایسے اقدامات اسے بلیک لسٹ میں لاسکتے ہیں جن کی وجہ سے اس کو معیشیت جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشیت کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے اب پاکستان سرکار اگر ملک کا بھلا چاہتی ہے تو ایسے اناثر پر کنٹرول کر لے ورنہ ملک کی معیشیت مزید خراب ہو جائے گی لیکن اگر پی ٹی آئی کو صرف ووٹوں سے غرض ہے تو وہ ٹی ایل پی کو کچھ گلوز سے ہینڈل کرے گی پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے ناظرین روس کی لگاتار یوکرین پر بمباری سے ایک ہندوستانی طالب نوین کی جان چلی گئی یہ سب کچھ یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف میں ہوا روس اپنی بمباری میں فوجی اور سویل ٹھکانوں میں کوئی تمیز نہیں کر رہا ابھی تک ہندوستان کے بیس ہزار طلبہ یوکرین میں فسے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا حالات حاضرہ کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے لیکن میں ڈکٹر بلدے مطلانی اپنے ناظرین کو اپنے بھائیوں اور پہنوں کو پھر سے یاد دلاؤں گا پھر سے عرض کروں گا کہ آپ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں خدا حافظ